وَنُسَلِّمُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَنَوْلَانَا مُحَمَّدِ رسولِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ الْقَرِيمِ وَعُوفِ الرَّحِيمِ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرَّحِيم بسم اللہ الرحمن الرَّحِيم وَنُن نَجْمِ اِذَا حَوَا صدق اللہ الرَّحِيم دہائی واجب الاترام لائق ست عظیم اترام علماء اترام سناخانان اترام قدر بزرگان اترام منتظمین و بانیان مجلس مہمانان اترام قدر بالقصوص محترم حاجی محمد یاسین سنور صاحب اور محترم جناب محمد خریاد سعیدی صاحب اور ان کے تمام رفاقہ اور اس کار خیر میں شریف و شامل ان کے جملہ موابنین اہلِ محبت اور خوش بخت اور آج کی اس مجلس کے جملہ معزز و مقرم حاضرین و شرعہ اللہ جلالہ مجدون کا بے حد و حساب شک کہ جس نے آقا علیہ السلام کی نسبت محبت اور نسبت غلابی کی شکل میں نعمتِ ایمان بلا استخدار محض اپنے فضل سے ہمیں عطا فرماتا اور پھر اس نعمت کی زفاظت کے لئے حضور ہی کے ذکرِ پارک کی توفیق اور شعور بھی عطا فرمایا میں اولاً آپ تمام احباب منتظمین معابنین شرعہ اور حاضرین سب کو اس انتہائی محبت اور استخامت کا عظیم مظاہرہ دنائے پر سمیمِ قلب سے ست ہزار بات مبارک بات بیشکتا اور میرے لئے یہ عمر بائے سے ست ہے جو مسربت ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا میرے علم کے مطابق ملک بھر میں سب سے انوکھا اور منفرد احتمام ہے جو رجبی کے عنوان سے آپ ہر سال ماہِ رجب میں آقا علیہ السلام کے عظیم موجزہِ میراج کے حوالے سے کرتے ہیں یہ بڑی خوشگوار حیرت کا باعثہ میں نے لیے جس طرح چار دن شب و روز اللہ رب و رزت آپ کو اس کے احتمام سے لے کر اس میں شدت و شمولیت پر ہر ہر لمحے کے بدلے اپنی بارگاہ سے بے پناہ عجرِ عظیم اور خیرِ قصیر عطا آمین مارا تکبیر مارا رسالہ مارا خلافہ مارا حیدری مارا مصطفیٰ ابلی حقیل جتنے خطبہ اور مقردین اور مہمانات دے سب کا جو روح سخن ہے جو گفتگو کا روح ہے وہ اصلاً آقا علیہ السلام کے اس عظیم موجزہ مراج کے حوالے سے ہی ہوتا ہے اور اس میں عمومی طور پر واقعات کا بیان بھی ہوتا ہے اس لیے میں واقعات کی بجائے تھوڑا اس کے تعلیماتی پہلو کی طرف توجہ زیادہ رکھوں گا مگر ایک بڑی اہم شہ بالعموم اس کی طرف بیان کا رخ نہیں ہوتا وہ ہے اس واقعہ میراج کا پس منظر اور جن حالات میں آقا علیہ سلام پر اللہ کے عظیم کرم کا دروازہ کھلا ان حالات کو سمجھنا آقا علیہ سلام نے جب مکہ میں عمر الہی سے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلانا شروع کیا دعوت اللہ دی تو وہی اہل مکہ جو پہلے حضور علیہ صلی اللہ وآلہ کو اپنی آنکھوں پر بچھاتے تھے اب حضور کے دشمن ہو گئے وہ جو ہمیشہ سازے کو امیل کہہ کر پکار دی تھے وہ اب ماز اللہ حضور کو قاضب اور جادو گر کہنے لگے وہ جو حضور کے فیصلوں کے سامنے اپنے جھگڑوں کے معاملے میں حضور کے فیصلوں کے سامنے سر چکاتے تھے اب وہ حضور کی طرف پتھر پھینکنے لگے حضور کے راستوں میں کانٹے بچھانے لگے تانے دیے جانے لگے اور تان ترازیاں ہوئے ارزام ترازیاں ہوئے بہودہ گوئی ہونے لگے حضور کو شاید جادوگر مجنون اور خدا جانے کیا کیا کچھ کہا جانے لگا جس جس گلی سے گزرتے ہر طرف سے تانوں کی تیر تھے اور یہ سارا کچھ کوئی ایک طبقہ نہیں کر رہا تھا اس میں امیر بھی تھے غریب بھی تھے اس میں مالک بھی تھے اس میں غلام بھی تھے اس میں کچھ پڑھنے لکھنے کا شغف رکھنے والے بھی تھے انپڑ بھی تھے اس میں ساجر بھی تھے سودادر بھی تھے سارے دو قومور کا پورا معاشرہ حضور علیہ صلی راتوں کو کانٹے دار جھاڑیوں سے کانٹے توڑ توڑ کر حضور کے راستوں میں بچھائے جانے لگے حضور پر کھوڑا کرکٹ پھینکا جانے لگا حالت نماز و سجدہ حضور کے وجود ادھر پر وہ بیکر مقدس جہاں سے کائنات کو طہارت تقسیم ہوتی تھی اور لوگوں کو نعمت تسکیہ بڑھتی تھی ان کے وجود ادھر پر وجڑیاں ڈالی جانے لگے الگرس محور میں عداوت مخالفت مضاحمت اور دشمنی میں اتنی شدت آئی جو سامنے آتا وہی حضور کو کہر آلود نگاہوں سے پتا کیوں کہ حضور علیہ السلام تسلیم نے انہیں اس رب کی طرف دعوت دی تھی جو ساری کائنات کا خانے کو مالک تھا حضور ان سے مان کچھ نہیں رہے تھے حضور انہی کی خاطر انہی کی خاطر ان سے گالیاں کھا رہے تھے اس سارے محول میں جب ہر طرف دشمنی تھی عدابت تھی تاثر خانات 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 ایسے محول میں دو افراد اور دو شخصیات ایسی تھی جو حضور علیہ السلام و تسلیم کے لیے ایک طرف حفاظت کا حسار بھی تھا اور دوسری طرف حضور کی دل جوئی کا سامان نہیں وہ دو شخصیات کون سی تھی ایک حضور کے شفیق و محبان چچا حضرت ابو طالب اور دوسرا حضور علیہ السلام کی غم مصار رفیقہ حیات حضرت ام المؤمنین خلیج رضی اللہ تعالی آنہ اس کی ہی کو تھوڑی کم کر دے آنہ پاس آقا علیہ السلام پر جب باہر سے لوگ بات کرتے دشمنی کرتے عداوت کرتے تو حضرت ابو طالب کی ذات وہ تھی جو لوگوں کے اس ظلم و ستم اور لوگوں کی ایزار رسانی کے سامنے ایک حسار بن کر کھڑی میں ایک جملہ زمین موضوع سے براہ راست تعلق نہیں رکھتا مگر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ایمان ابو طالب پر بیسے ہوتی ہیں اور ان پر ہر کوئی اٹھ کر ان کے ایمان کو محل نظر بنا کر فتوے دارتا پھرتا ہے میں صرف ایک شے کہنا چاہتا ہوں آپ کے ایمان کے دامن کو جھوڑ نہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص جس نے اپنا بھتیجہ ہونے کے ناتے حضور کی ولادت کی خوشی میں ایک لونی عزاج کی رشتہ اس کا بھی چچا کا تھا اپنا بھتیجہ پیدا ہونے کی خوشی میں ایک لونی عزاج کی اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا مرد کے گم تک حضور کی مخالفت کی حضور سے دشمنی کی عداوت کی حضور کے راستے میں اس کی بھیوی کانٹے دالا کرتی تھی وہ جس کی مزمت میں اللہ نے قرآن کی پوری صورت اتار دی تھی اور جو زندگی کی آخری قبر میں جائے تو جس دن حضور کی آمد اور ولادت کی خوشی میں اس نے لونڈی ازاب کی اپنا بھتیجہ جان کر وہ دن آئے تو اللہ قبر میں اس کے عذاب میں بھی تخفیف کر دے اس کے لیے اس امگلی سے کوئی تھنڈا میٹھا پانی بھی اتا کر دیتا کہ راحت ملے تو جو چچا ساری عمر میں حضرت ابو طالب کی بات کر رہا جو ساری زندگی حضور کے سامنے کافروں کے مقابلے میں دیفاعی دیوار اور فصیل بن کر کرا رہا جس نے حضور کی دعوت کے فروح کے لیے اپنا سب کچھ وقت کیا اور جس نے شیب ابی طالب کے محاصرے کے دلوں میں جب سارے لوگ سو جاتے حضور بھی اپنے بستر پر آرام کے لیے لیے لیت جاتے آدھی رات کو اٹھتے جب سب سو چکے ہوتے تو چپکے سے آ کر مصطفیٰ کو ان کے بستر سے اٹھا لیتے اور اپنا بیٹا وہاں سلا دیتے تاکہ اگر کوئی بات آدھی رات کو نقصان پہنچانے آئے دیکھا ہو کہ اس بستر پر مصطفیٰ زوئے ہیں وہ نقصان پہنچانے آئے تو میرا بیٹا چاہے جان سے جائے مصطفیٰ کا بھائی پیتا نہ ہو اس حضور تعالیم کے ایمان پر بیسے کرتے ہو آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا حضرت علی کی تو عمر ابھی دو تین چار سال آخ دس سال ہے حضرت علی کی عمر دس بارہ سال ہے اور حضور فرماتے ہیں علی اپنے بابا سے کہو ذرا ایک سرداران قریش کی گھر میں دعوت کریں میں ان سے کوئی بات کر نہ کہتا کہا حضرت علی سے مجھے بتائیے دس بارہ سال کے بچے نے روس دعوت کرنا تھی حضرت مولا علی شہر خدا نے اپنے بابا حضرت ابو طالب سے کہا انہوں نے کہا جانور زبا کیا کھانا پکایا زیافت کی دعوت کی دعوت اور سب قریش کے سرداروں کو بنایا بٹھایا آقا علی سلام تشریف لے آئے انہوں نے کھانا کھایا دعوت اڑائی اور اس کے بعد کسی نے دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کیا کسی نے گونی ماری اور سارے چلے گئے کسی نے بات نہیں سنی آقا علی علی نے حضرت علی سے فرمایا کل پھر دعوت کرو انہوں ہوا بزور نے فرمایا علی پھر دعوت کرو پھر انہوں دعوت کی جب تیسرے دن دعوت کی اور وہ کھانا کھا چکے اور وہی اس مرحلی پر پہنچے کہ اٹھ کر جائیں تو حضرت ابو طالب اٹھے اور کہا سرداران قریش اہل مکہ سنو دو دن سے یہ تماشا جاتے ہو میں اس لیے نہیں تمہیں بلاتا کہ کھانا کھلا اور چلے جاؤ بلانے کا کوئی مقصد ہے خبر دار آج کوئی اٹھ کر گیا تو دیکھنا اس کا حشر کیا کروں گا تم اتنے عزیز نہیں ہو کہ بلا بلا کر تمہیں کھانے کھلا اس لیے کھانے پہ بلاتا ہوں اس کو سنو خبر دار تو جب یہ کہا وہ سہم کر بیٹھ گئے جب وہ بیٹھ گئے تو حضور سے فرمایا فرمایا بجیجے اٹھو جو کہنا ہے کہو میں دیکھتا ہوں کیری بات سنے بغیر چاہتا کہو نہیں وہ طالب کے ایمان پر بیسیں کرتے اور اس پر کوئی مذاکرے مناظرے سجاتے ہو اور اس پر باتیں لکھتے ہو وہ جس نے ایک لونی ازاد کی تھی وہ اگر محروم نہیں رہا حالانکہ بدیجہ جان کر کی تھی تو جس نے اعلان نبوت کے بعد حضور کو رسول جان کر کافروں کے ظلم و ستم کے سامنے جو دھال بھی بنا ہو کرتا ہو اور مصطفیٰ کو کسی متوقع نقصان سے بچانے کے لئے بستر سے اٹھا تر وہاں اپنا سگا بیٹا سلا دیتا ہو اس کے ایمان پر بیسے کرتے ہوئے حیاء نہیں آتی اس کو رب محروم رکھے گا تو ایک یہ تھا حضور کا دفاعی حسار کافروں کے سامنے حضور کی دیوار تھا اور ایک گھر کے اندر جب آقا باہر سے معاملات ہوتے رنجیدہ خاطر ہوتے گھر آتے تو یہ حضرت ام المؤمنین خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی جو حضور کی دھارس بن ساتی حضور کی دلجوئی کرتی آقا علیہ السلام کی تقویت قلبی کا باعث بنتی حضور کا حوصلہ بڑھاتی جس نے اپنا کل مال سارے کا سارا مصطفیٰ کے دین کے لئے وقف کر دی اور وہ تھوڑا سا نہیں تھا کل اہل مکہ کا تجارتی سامان اور تجارتی کافلے کا حجم اور والیون وہ ایک طرف اور تنہا حضرت خدیجہ کا تجارتی زمان ایک طرف وہ سب کچھ حضور کے لئے وقف کیا وہ اولین محسنہ اسلام جس نے سب کچھ دین مصطفیٰ کے لئے وقف کیا وہ ایک خاتون حضرت خدیجہ تنکو برا اب اب یہ سلسلہ چلتا رہا پھر آپ جانتے ہیں ایک سال ایسا آیا کہ اس ایک سال میں یہ دونوں ہستیاں دنیا سے پردہ کر گئیں آقا نے اس سال کو آم الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا اس میں حضرت ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہوئے حضرت خدیجہ تل کبرہ بھی تو آقا نے فرمایا یہ غم کا سال ہے پورے بیچ بیچ یہ پورے کا پورے سال غم کا سال ہے جب یہ دونوں ہستیاں چلی گئیں اب باہر قریش کا ہاتھ روکنے والا ان کی زبان بند کرنے والا اور ان کے ظلم کے سامنے تھان بن کر کھڑا ہونے والا کوئی نہ رہا گھر کے اندر کوئی دل جوئی کرنے والا نہ رہا تو آقا علیہ السلام نے اپنی نبوی حکمت عملی کے تحت تائف کا روح کیا تائف کا بھی شاید وہاں سے اچھا رسپونس آئے وہاں کے لوگ دین کی دعوت کو قبول کر لیں اسلام کو ایک مرکز اور ٹھکانہ ملے اس توقع سے آقا ادھر گئے اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں تاریخ انسانی کا بدترین سلوک ہوا حضور علیہ صلی اللہ وآلہ جسم ادھر پر پتھروں سے اتنے زخم آئے کہ آقا علیہ سلام چلتے اور پاؤں قدم مبارک اٹھاتے تو نالین سے خون کے چھینٹے اڑتے تھے گالیاں بدتمیزی بہودگی بدکلامی انغرض بدترین سلوک ہوا اب جب ایسے مرحلے سے گزر کر آدمی آئے تو جی چاہتا ہے نا کہ کوئی اس کی دل جوئی کرے کوئی محبت کے دو لفظ بولے کوئی اس کا دکھ بانٹے کوئی اس کے دیئے پیار کے چار کلمات کہے مگر حضور طائف والوں کے اس بدترین سلوک کو سہ کر جب واپس پلٹے تو نہ شفیق و مہربان چچا تھے نہ گھر کے اندر غم غصار رفیقہ حیات حضرت خدیجہ تل گبرات کوئی دنیا میں بظاہر ماتی اعتبار سے کوئی ذریعہ ٹھارس بتانے کا نہیں رہا تھا کوئی دلجوئی کرنے والا نہیں پیار محبت کے دو کلمات بولنے والا کوئی نہیں ایسے میں جب یہ سار ذرائع ختم ہو گئے کسی طرف سے کوئی عبید نہ رہی اور حضور شکستہ دن زخم خورتہ جسم کے ساتھ واپس پلدے تو گھر میں معصوم سیدہ عالم تھی آدھا کی سب زادیاں تھی اور کوئی نہ تھا تو اس وقت رب ذل جلال نے فیصلہ فرمایا فرمایا حبید والد آپ کی ولادت سے پہلے اٹھا لیے تھی والدہ بچپن میں آگئی اب چچا تھے ان کو بلا لیا رفیقہ حیاب کو بلا لیا حبیب اب ظاہری سہاروں میں کوئی نہیں مگر غم نہ کر حبیب اگر ظاہری سہاروں میں کوئی نہیں رہا تو سب سے بڑا سہارا میری محبت کا سہارا ہے اب تجھے اپنی آغوش میں لینے والا کوئی نہیں رہا اب تجھے اپنی محبت کی گود میں لینے والا کوئی نہیں رہا غم نہ کر میری محبت سے بڑا رشتہ کوئی نہیں آ سفر مراج کے خریے تجھے اپنے حریم ناد میں اپنی آغوش محبت میں بیٹھاتا ہوں تیرے سارے غد غد عیلت کر دی خان 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 یہ تھی وہ حالات جن میں فاقیہ میراج رونما ہوا ہے میں قربیتی نکتہ نظر سے جملہ کہا کہ آگے پڑھ رہا ہوں یاد رکھ لیں راہ خدا میں جب مشکت اور ملامت دو چیزیں مشکت اور ملامت انتہار کو پہنچ جائیں تو اس کی بارگاہ سے لطف و کرم کے انتہائی دروازے کھل جاتے ہیں بھو مشکت اور ملامت دین کی خاطر ہمارا پرابلم یہ ہے ہم دکانداری میں ہر شے گوارہ کر لیتے ہیں کسی کے چار لفظ گوارہ کر لیتے ہیں تانہ سہ لیتے ہیں کالی سہ لیتے ہیں کوئی زیادتی کر جائے سہ لیتے ہیں ملازمت میں سب کچھ سہ لیتے ہیں اپنے روزگار کے لیے زمانے کی باتیں سہ لیتے ہیں اور دین کے راستے میں ایک لفظ سننا پڑ جائے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ جاتے ہیں ابھی ہم سے نہیں ہوتا جب ہم یہ کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتا تو پھر قدر سے بھی کرم نہیں ہوتا ارے اس کے دین کی خاطر مشکت کرنا سیکھو اور اس کے دین کی خاطر لوگوں کی ملامت سہنا سیکھو جو اس کے دین کی خاطر مشکت و ملامت سہ لیتا ہے اس پر قرب خاص کے دروازے کشادہ فرما دیتا تو فرمایا حبیب میں جو ہوں سارے رشتے چھوٹے ہیں میری محبت کا رشتہ سب سے بڑا ہے دل چھوٹا کیوں کریں آپ دل شیدستہ کیوں ہوں یہ مکہ سے دے کر طائف والے ہیں کتنے اور ہیں کیا اور ان کی اوقات کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے اب میں واقعہ میراج کو براہ راست اس کے ساتھ چھوڑ رہا ہوں حبیقے ہیں کتنے جنہوں نے تیری قدر نہیں کی تُو جن کے دروازے پر چل کر گیا انہوں نے تیری دعوت کو ٹھکڑایا تو تجھ پر فکرے کسے مزا تو رایا ہے کتنے دس بیس سو پچاس ہوں گے سونیا اور ان کی حیثیت کیا ہے اتنے اتنے سے چار چھے دس بیس سو سو افراد کے خاندانوں کے زردار حبیق ذرا تک تو سہی تو تو آرام کی نید میں تھا تک کھول کر تو تک یہ جو تیرے تنوے چوم رہا ہے یہ فرشتوں کا سردار جنیل یمین ہے کوئی موازنہ ہے کوئی تقابل ہے حبیب یہ سرداران تائف ان کی اوقات کیا ہے ان کا تو نام نہ کوئی آج جانتا ہے نہ قیامت تک جانیں گے آپ اکثر پڑے لکھے اور پڑے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ کوئی اٹھ کر مجھے ایک ہاتھ کی انگلیوں پر پانچ نام تو بنوائے سرداران تائف ہے کسی کو معلوم اچھا کسی ایک کا نام ہے کسی کو معلوم فرمایا حبیب یہ ہیں کتنے اور ہیں کیا اوقات کیا ہے انہوں نے ٹھکرایا تیرا دل دکھی کیوں ہو ذرا گھر کے اندر دیکھ جبریل اپنے یاکوٹی لب تیرے طلبوں کو لگا کر تجھے جگا رہا ہے اور سوڑیا دروازہ کھول کر تو دیکھ میں نے آسمانوں کی دنیا سے چم چم کر ستر ہزار پر گزیدہ فرشتے تیرے استعمال کو تیرے دروازے پر گھڑے کر دیئے وہ تو چل کر ان کے دروازوں پر گیا تھا تیری دعوت پر ٹھکرایا تھا باہر کا منظر تو دیکھ آسمانوں سے چن چن کار پر گزیدہ مکرم اور مکرم فرشتے تیرے دروازے پر کھڑے تیرے استقبال کا انتظار تھے تیرا دل کیوں بوجل ہو وہ کسی نے کہا خام راحت میں تھے امہانی کے خر کہ جبرائیل نے آکے سنائی خبر چلیے چلیے شہنشاہ والا گوھر حق و شوق لقا آج کی را یہ تو ابھی فرشتے یہ استقبال کے منظر دیکھتے آئیے گا یہ قلب مصطفیٰ کو ہر ممکنہ متوقع بوج طوبہ تقاضی بشریت آسکتا تھا اس سے پاک رکھنے کے لئے آقا علیہ السلام نے حضور فرمایا اور چلے اب پہنچے سہنے اقصہ ہیں تو وہ جو آدم سے عیسی سکھ ہو کر چلے گئے تھے ان میں سے ہر کوئی اپنے زمانے اور اپنے علاقے میں انسانیت کا سرزار اور امام پیشوا تھا حضرت آدم حضرت نو حضرت عبرہ جتنے تھے اپنے اپنے زمانے اور اپنے اپنے علاقے میں یہ صرف انسانیت کے مقتداء تھے پیشوا تھے امام تھے رہنما تھے حبیب وہ چار چھے دس بیس سو پچاس عباش کھٹیا ذہنیت رکھنے دروازے پر جبریل کی قیادت میں ستر ہزار فرشتے کھڑے کر کے مصطفیٰ کا استقبال کیا اور سہن اقصہ میں پہنچے آدم سے عیسیٰ تک کل انسانیت کے سارے عبام و پیشوا استقبال مصطفیٰ کے لئے بڑے تھے فرمایا حبیب یہ دوسرا استقبال ہے انہوں نے قدر نہیں کرنے والے کیسے کیسے آئے آئے وہ جو ایسے ویسے تھے جنہوں نے تیری قدر نہیں کی ان کی بات کا ملال کیوں کرتا ہے ایک تیرے استقبال کے لئے کیسے کیسے لا کر پڑے کر دیں اب وہ جو نماز پڑی دو رکعت وہ علامتی شیع تھی سمبولک تھی اس کا معنی یہ تھا جو اپنے اپنے زمانے میں صدیوں تک انسانیت کے امام تھے وہ سارے مقتدی ہو گئے مصطفیٰ امام الائمہ ہو گئے تاکہ حضور کے دل کا بوجھ یہ اللہ اپنے معبود کے ساتھ اظہار محبت فرما رہا تھے بوجھ اتارنے کے لئے پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف اروج فرمایا وہاں بھی مختلف آسمانوں پر انبیاء نے جور کا استقبال کیا اور صدرت المنتہہ پہ جا پہنچے صدرت المنتہہ پہ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے جب صدرہ کو ٹھانپ لیا ما جرش جس نے بھی ٹھانپا باق مفسرین نے لکھا معلوم نہیں کس شہر ٹھانپا بیاق علیہ السلام کی حدیث کو ساتھ ملائیں تو بات سمجھ آتی ہے جب ادھر حضور کے سفر میراج کی تیاریاں ہوئیں تو ستر ہزار کو تو چن کر حضور کے دروازے پر بھیجا جلوس کی شکل میں لانے کے لیے باقیوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا وہاں نہیں جانے دیتا تیری حکمت تیرے فیصلے وہاں نہ جانے دے پر اپنے حبیب کا دیدار تو کرا دے اپنے حبیب کی چھلچ تو کرا دے تو اللہ نے فرمایا آؤ پھر سارے اکٹھے ہو کر صدرہ تو ہاں پہ آ جاؤ صدرہ پہ آ جاؤ وہ جو صدرہ کو ڈھاپا تھا کس نے ڈھاپا تھا وہ عالم نور کی افراد تھے وہ ملائقہ تھے وہ حور و غیرمہ تھے وہ عالم عمر کی جملہ مخلوق تھی ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے جیسے آپ کوئی مہمان زی شان آئے تو اہل اعجادہ اکٹھے ہو کر استقبال کے لیے نہیں کہیں جمع ہوتے اللہ نے استقبال مصطفیٰ کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتوں کو صدرہ پہ جمع کر دیا فرمایا مصطفیٰ کا استقبال بھی کرنا ان کی دلجوئی ہو اور میرے مصطفیٰ کا دیدار بھی کرنا نارے تکریم نارے رسالہ نارے تحقیم مگر ایک بات ازتر یہ میرا اپنا ذاتی نکتہ نظر اور موقف اور خیال ہے جس کا جی چاہے مانے جو اختلاف کریں اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں کھنے ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے جس کو یہاں بٹھا دیا جائے وہ سب سے پہلا مطالبہ یہ کرتا جو میری بات نہیں مانے گا پتہ نہیں کافر ہو جائے گا ایسا نہیں ہے جس کا جی چاہے میرا خیال یہ ہے اور ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ سے اکسہ تک اور اکسہ سے صدرہ تک یہ حضور کا میراج پانے کا سفر نہیں تھا یہ میراج دینے کا سفر تھا میراج ہم سے عیسیٰ تک لاکر صدرہ پہ اکٹھا کر دیا ان میں وہ بھی تھے جو انتجائیں کرتے گئے تھے مولا اپنے محبوب کی امت میں ڈال دے اپنے محبوب کی امت میں شامل کر دے ان میں سے وہ بھی تھے جو حضور کے دیدار کی زیارتیں کرتے اور دیدار اور زیارت کی خواہشیں اور فرمایا تم میں سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ شرف زیارت ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے آدم سے عیسیٰ تک کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس نے براہ راش جلوہ سات خدا کیا ہو فرمایا تم میں سے کوئی وہ تاب نظارہ نہیں رکھتا کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حدمت میں نہ کو سلا تم میں سے کوئی میرا جلوہ ازاد بہر راست نہیں کر سکتا میں نے اپنے جلوہ حائزاد و صفات کو وجود مصطفیٰ میں اس طرح سمو کر رکھ دیا ہے کہ جو کوئی تکے اسے چہرہ مصطفیٰ کا دکھائی دے جلوہ دور خدا کا دکھائی دے آؤ سارے اکٹھے ہو جاؤ مصطفیٰ کا دیدار کرو یہاں تم دیدار مصطفیٰ کے ذریعے میراج پانوگے تو اقصہ میں عالم بشریت اور کل کائناہ کے نبو و رسالت کو بس صورت دیدار مصطفیٰ میراج کرایا گیا کہ جب اوپر گئے تو وہاں صدرہ پہ سارے اکٹھے ہو گئے جبریل بھی ساتھ ہے دیدار سارے اکٹھے ہو گئے فرمایا حبیب ایک پرتاؤ اپنے حسن حقیقت کا یہاں آشکار کر تاکہ ان مورانیوں کو تیرے پرتن جمال سے میراج مصطفیٰ ہو جا تو یہاں تک کا سفر تھا میراج دینے کا سفر حبیب غم کیوں کرتا ہے ان بدبختوں کو کیا خبر تیری حیثیت کیا ہے تو رب کی بارگاہ میں تیرا مقام و مرتبہ کیا ہے وہ تجھے پہچانتے نہیں ان کے پتھروں اور تانوں کا ملال نہ کر دیکھ انبیاء سے لے کر ملائکہ تک سارے کس ذوق و شوق کے ساتھ تیرے دیدار کے لئے کھڑے ہیں اب یہاں پر جبریل نے آپ نے سنا معذرت کرنی اور کہا اس سے آگے نہیں جا سکتا براک رفرف مقع نور واقعات آپ نے یقین ان اس طفعہ بھی سنے ہوں گے میں اس طرف نہیں جا رہا ایک بات ہے ہمارے ہاں اس پر بھی بیسے ہوتی ہیں اور یہ واقعہ ہے میراج پر بیسے ہوتی ہیں اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ شب میراج حضور نے اللہ کو یعنی اس کا جلوہ ذات کیا یعنی کیا دیکھا یعنی دیکھا اس پر بیسیں ہوتی ہیں آج بھی ہوتی ہیں مگر کتنی عجیب بات ہے میرا تو خیر متعلہ نہیں ہے قلیل المتعل شخص ہوں مگر ساری زندگی علماء سے کچھ نہ کچھ سنتے تو رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان کے جوتے اٹھاتے رہے ہیں بیٹھتے رہے ہیں ان کی مجلسوں میں سفے نیال میں تو مجھے پڑھنے کا تو مجھے کوئی دعویٰ ہی نہیں کہ میرا متعلہ بہت کم ہے سننے میں بھی ایسی بات نہیں آئی کہ جب جبریل اور رفر اور راک سب نیچے رہ گئے تو حضور وہاں کھڑے ہوں اور سوچ رہے ہوں اب جانا اگر تب میں بہاول پر میں تھا اتنا عرصہ بیٹ گیا حالہ کہ پہلے آیا ہوا پھر بھی ہم نے کئی دفعہ راستے میں پوچھا آیا تاکہ راستہ نہ نہ جائے جو آدمی پہلی دفعہ کہیں جائے پہلی دفعہ اور اس سے پہلے اس جگہ سے واقف نہ ہو تو اس کو پوچھنے کی ضرورت پیش آتی ہے یا نہیں پیش آتی میں کدھر جاؤں کون سا گلی محلہ کدھر مڑوں کدھر جاؤں کدھر نہ کریں اب ہم نے جو ساری زندگی علماء سے سنا اس میں بھی یہ بات جو دو چار حرف پڑھے اس میں بھی ہمیں کوئی ایک روایت پڑھنے سننے میں نہیں ملی کہ حضور نے جبریل سے یا کسی سے پوچھا ہو حتی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہو کہ مولا یہ جبریل بھی ٹھہر گیا ہے معذرت کر لی بررات رف رف سب رک گئے اب یہ سارے تو ٹھہر گئے اب آگے کدھر آؤ آگے کدھر آؤ کوئی ایک روایت نہیں بھی جبریل نے اجازت مانگی کہا جبریل ٹھیک ہے رک جاؤ تمہارا مقام یہی ہے بررات نے کہا آگے نہیں جا سکتا کہا ہاں تیری منزل یہی ہے رف رف بکہ اے نور نے کہا اس سے آگے بڑھنا میری استطاعت میں نہیں فرمایا ہاں دے رہے فرمایا تم اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرو تمہارے ٹھیکانے تمہارے مقام یہی ہیں رہے ہم ہماری فکر نہ کرو یہ سارے گلی کوچے ہمارے دیکھے بھارے جبریل جب تمہارا وجود نہ تھا رف رف براد جب ابھی تم پیدا بھی نہ ہوئے تھے ابھی عرض و کچھ تھا جب تم میں سے کوئی نہ تھا تب ہم یہاں ہوتے تھے تب اس کے جہان محبت یہی ہمارا ٹھکانہ ہوتا تھا اس کی قربتیں یہی ہمارا مقام ہوتا تھا بس ہم ہوتے تھے وہ ہوتا تھا اور محبتوں کے خدانے نکھتے وہ اس جہان میں گئے جہاں سنتے نہیں جہاں این و آ نہیں جہاں کیف و مطا نہیں جہاں اوپر نیچے نہیں پس تو بالا نہیں جب اس مقام سے سدرہ سے گزرے اور اس کے جہان قربت میں داخل ہوئے فرمایا حبیب دروازے پر جبریل کی قیادت میں ستر ہزار خریشتوں سے استقبال کروایا سہن اقصہ سوالاک نبیوں سے استقبال کروایا سدرہ پہ کل عالم ملائکہ سے استقبال کروایا مگر سوڑیا تُو نے جتنی عذیت اٹھائی میری خاطر اٹھائی ہے نا تُو نے جتنی ملامت اٹھائی میری خاطر اٹھائی دانے سے ہے اب یہاں تک مخلوقات تھی عالم عمر تھا فرشتے تھے اب اس کے بعد تنہا یہ میرا جہان ہے جب مصطفیٰ اس جہان میں داخل ہونے لگے رب کی طرف سے صدا آئی کہ یا محمد اِنَّ ربہ کا یسلی سوڑے آن تہر اب ذرا رکھ تیرا رب آگے بڑھ کر خود تیرا استقبال کرنا چاہتا نا تکبی نا نارے رسائے نارے تحقیر نارے حیدی جلسے جشن مراج اللہ حبید پتھر تو میری خاطر کھائے جسم تو لہو لہان میری خاطر کروایا ہے کانیا میری خاطر کھائی ہے تانے میری خاطر سنے ہے سنے سب کچھ میری خاطر کیا ہے فرشتوں کا استقبال نبیوں کا استقبال سب کا استقبال اپنی جگہ پر زمانے کی باتیں میری خاطر سن کر آیا ہے سن اگر اپنی شان کے لائق تیرا استقبال کرتا پھر جیسے اس کو زیب دیتا تھا جیسے اس کی شان تھی اس نے درودوں کے ہار پہنائے اس نے سلاموں کے گجرے پہنائے اور اپنے اپنے حریب ناز میں اپنے محبوب کا استقبال کیا حضور جب داخل ہوئے حضور تو حضور نے رب کی بارگاہ میں سر چکا کر تین توفے پیش دیئے کتنے تین توفے پیش دیئے دیکھیں دور سے جب کوئی آتا ہے کسی خاص موقع پر احتمام کے ساتھ آپ شہدی بیعہ پر آتے ہیں کوئی اور ایسے موقع پر تو آنے والا بھی سلام لے کر آتا ہے یا نہیں آتا ہے اور جو مزبان ہوتا ہے وہ بھی مہمان کے لئے صورت بعد کئی ختم کر دی وہ فرماتے ہیں کہ کمان امکان کے جھوٹے نکتوں کم کم لوگ پڑھتے ہیں یہ جو میراج پر انہوں نے سہرہ لکھا ہے کمان کمان کہتے ہیں نصف دائرے جو دائرے کی شکل ہوتی ہے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تم کیا جانو تم نے مصطفیٰ کو فقط ایک بیکر بشری میں دیکھ کر اپنے اوپر محمول کر لیا اور اس وجود خاکی اور بشری کو دیکھ کر اپنے اوپر قیاس کیا اپنے اوپر قیاس کر لیا نادانوں اربوں کھربوں میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنائے کتنے یہ مصدقہ اور متفق علیہ بات ہے اس پہ کوئی اختلاف تو نہیں ہے قیامت تک جتنے آنے تھے ان میں سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بنائے ان ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے تین سو تیرا رسول بنائے ان تین سو تیرا میں سے پانچ اول عظم بنائے ان پانچ اول عظم میں سے ایک خاتم بنائے یہ پوری انسانیت ہے اس کا نخمہ خلاصہ اور ان میں سب سے اعلی میٹیریل اس کے بنائے سوالات ہم بیا پھر ان میں سے عرفہ و عالی تین سو تیرا رسول پھر ان میں سے عظیم الشان وہ پانچ اول العظم اور ست سینچ آلہ افضل اکمل کامل مکمل وہ خاتم اور جس مصلق مطبع فکر کی ہم ارزی چلے جائیں ہم اختلافی بات اور فرقہ ورانہ بات نفرت والی بات کرنے کی عادی نہیں یہ جو لا تعداد انسان ہے ان میں سے کوئی کسی نبی جیسا نہیں ایسے ہی ہے نبیوں میں سے کوئی رسول جیسا نہیں ہے رسولوں میں سے کوئی اولوالعظم جیسا نہیں ہے اولوالعظم میں سے کوئی خاتم جیسا نہیں ہے ارے لوگوں جس جیسا اولوالعظم رسولوں میں سے کوئی نہیں ہو اللہ اس جیسا بنتا پھرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہاں بھئی فرمایا فرمایا معنی اس کا یہ ہے کہ میں فقط بشر ہونے میں تم جیسا ہوں مگر ایک بات یاد رکھنا یہ جملہ زیر میں رکھنا بشر ہونے میں حضور ہم جیسے ہیں شرق سے غرب تک کوئی لاؤ جو کہے میں مصطفیٰ جیسا ہوں اگر نہ سمجھ آئے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ قرآن ہے نا سورہ بکرہ کی دوسری آیت ہے حرف روف لارائی بافی کہا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں تو اس قرآن کو کیا کہا کتاب بولیے کیا کہا کتاب عربی میں ہر لکھی ہوئی شیئے کو کتاب کہتے ہیں ہر لکھی ہوئی وہ ضرور نہیں دس بھی سو پچاس پانچ سو سفے کٹھے کر کے جلد بنائی خط کو بھی کتاب کہتے ہیں خط کو بھی مکتوب اسی سے ہے لکھا گیا کسی پتے پر لکھ دیا وہ کتاب ہو گئی کسی چھال پر لکھ دیا وہ کتاب ہو گئی کسی کپڑے پر لکھ دیا وہ کتاب ہو گئی سنو سال کل کتاب فرمایا یہ وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کچھائش نہیں لوگو قرآن تو کتاب ہے مگر ہر کتاب قرآن تو نہیں ہے قرآن تو کتاب ہے کون انتار کرے گا مگر ہر کتاب قرآن نہیں ہے جس طرح قرآن کتاب ہے ہر کتاب قرآن نہیں مصطفی بشر ہیں مگر ہر بشر مصطفی دیفا نہیں بشروں میں بھیجا تو بشری بتا کر بھیجنا تھا نا اگر محض بشر ہوتے تو بشریت کی ہند تک رہتے عالم بشریت کا خلاصہ عالم بشریت کے امام اور بیشباب اور عالم بشریت کا نخبہ وہ سارے سہن اقصہ میں کھڑے ہیں اخت پھر نور نور کی ویسے ہیں اقار نہ بشریت کا ہو سکتا ہے اور نہ ہی نورانیت کا مگر سنو مصطفی اپنی اصل میں نہ بشر ہے نہ نور ہے بشریت سے بھی اوپر ہے نورانیت سے بھی اوپر ہے محض بشر ہوتے تو بشروں کے ساتھ کھڑے رہتے محض نور ہوتے تو صدرہ پر نورانیوں کے ساتھ کھڑے رہتے بشریت کھڑی تک رہی ہے اختفاہ وہ جا رہے ہے نورانیت کھڑی تک رہی ہے اختفاہ وہ جا رہے ہے حقیقت محمدی بشریت سے بھی سوا ہے نورانیت سے بھی سوا ہے بشریت تاکی تاکہ عالم بشر فیض پاس اس لیے کہ فیض لینے اور دینے کے لیے عیسال وصول کے لیے مجانست ہم جنس ہونا ضروری ہے اللہ نے نہیں فرمایا زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے انسان ہے تو انسانوں کو بھیجنا ہے نا فیض دینے کے لیے کوئی مطابقت کوئی مماثلت ہونا ضروری ہے وہ جو مثل و کم ہے وہ فیض دینے کے لیے مماثلت عطا کرنے کی غرض سے ہے بشریت اس لیے ہے تا کہ تمہیں جو کچھ ادھر سے پاتے ہیں تمہیں پہنچا سکیں بشریت اس لیے نہیں کہ تمہاری تقریروں کا علوان بنیں بشریت اس لیے نہیں کہ تمہارے خطابوں کا موضوعات بنیں بشریت اس لیے ہے تا کہ تم اس خیر البشر کی ہے اس کی خیرات پاتت ہو نار تیبی نار نار نسال نار سلاح نار حیدی جل 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 عز اب جب پہنچے حضور ناز میں اس کے حریم خاص میں تو حضور نے تحائف عبدیت پیش لی عرض کیا تین توفے پیش لی یہ نماز توفہ محراج ہے نا نماز محراج کی محراج ہے وہ جو ادھر والا مقالمہ ہے وہ اسی لیے نماز میں رکھا ہے تاکہ ادھر سے حال جھڑ جائے دل کا تار ادھر سے جھڑ جائے اور ادھر والی کیفیات کی کوئی خیرات اور سوہات مل جائے اب حضور رب کی بارگاہ میں گئے رب کو سلام نہیں کیا جا سکتا نا وہ خود سلام ہے خود سلام اس کا اسم گرامی ہے سلام تو سلام نہیں کر سکتے تو حضور نے تحائف عبدیت بیش کیے مولا مولا میری ساری بدنی کولی مالی ساری عبادت اللہ کے میں یہ حضور طرز عبدیت اور حقیقت بندگی سمجھا رہے ہیں موٹ کھڑے رب کے سامنے ہیں اہن علم کے لئے خاص نکتہ ہے کھڑے حضور اللہ میں مگر یوں نہیں کہا اتحییات الک والسلوات والتیبات میری یہ ساری مالی بدنی کولی عبادت تیرے لئے براہ راست مخاطبی نہیں ہوئے مخاطب ہونے میں برابری کا شائبہ ہے حضور نے بندوں کو طرز بندگی سکھایا ہے اس کے سامنے جب کھرے ہو جاؤ اس کے مرتبے کے مطابق تک بھی اسے اتنا بلند جانو کہ مخاطب کے سیگے میں بات نہ کرو غائد کے سیگے میں بات یہ تحائف عبدیت پیش کیے اس نے بھی جواب میں تین ہی توفے عطا کیے وہ تحائف علوہیت ہیں تین توفے کیا اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکات اس نے بھی تین ہی دی یہاں لوگ ذرا ذرا سی بات میں بیعث کرتے ہیں کہ آپ نے ملا دیا برابر کر دیا اور آپ چار دے دیتا چھے دے دیتا دست دیتا حضور نے تین بیش کی اس نے بھی تین بیش کی عدد میں برابری رکھی رہا کہا سونیا تجھ پر سلامتی ہو تجھ پر رحمتیں ہو تجھ پر برکتیں ہو جب یہ کہا اب سنی مصطفیٰ کی اپنی امت اور گناہگاروں پر شفقت و انعیت کی انتہا شفقت و توفہ ملا گئے کہا رب کے حضور جہاں کسی صدر وزیر عظم سے ملنا ہو تو کھر والے یاد نہیں رہتے اپنا آپ نے یاد رہتا بھول جاتا ہے مگر حضور وہاں گئے اللہ نے فرمایا سلامتی کا توفہ ہو رحمت کا توفہ ہو برکتوں کا توفہ ہو حضور نے کیا کیا السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحی اللہ کی طرف سے ملنے والی سلامتی کو حضور نے دو حصوں میں پانٹا دو حصوں میں تقسیم کیا پہلا حصہ السلام علینا مولا تیری سلامتی ہو حام پارو جمع کسی ہے حام اور دوسرا وعلا عباد اللہ صالحی اور اللہ کے نیک بندوں پر سنیے اللہ کے ساتھ حضور نے ایک تقسیم کر لی ہے کیا مولا سلامتی تُو نے عطا کی سلامتی سب کو ملے مگر اس طرح کرتے ہیں چنگے نیک و کار اچھے یہ سارے تُو لے لے اور گناہ گار گندے مندے سارے مجھے دے دے اسلام علینا ہم ہم جمع ہیں ایک تو ہو گئی حضور کی ذات ایک تو باقی اور کون ہیں جمع میں بہت سارے ہونے چاہئے وہ جو بہت سارے کون ہیں اگر کوئی کہے نیکو کار تو نہیں بابا نیکو کاروں کی نسبت مصطفیٰ نے خدا کی طرف کی ہے تو نیکو کار کو سارے عباد اللہ سالح میں آگئے تو علینا میں حضور کے ساتھ آر کان ہیں حضور نے گویا تقسیم یہ کی مولا جتنے گناہدار ہیں خدا کار ہیں سیاہ کار ہے علینا کے ذریعے ان سب کو میں اپنی چادر شفاق کے نیچے لیتا ہوں گندے سارے میں لیتا ہوں چنگے سارے تُو لے لے آج بھی مدینہ تیبہ میں جائیں اور ریاض الجنہ کی طرف آقا علیہ السلام کی یہ حدیث جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے اور یہ ترکوں کے زمانے کی نہیں لکھی ہوئی آپ سمجھے ہیں بات ترکوں کے زمانے کی نہیں لکھی ہوئی یہ موجودہ جو انتظامیہ ہے عرب کی سعودی لوگ یہ ان کے ہاتھ اور اپنے لکھوائی ہوئی ہے حضور کی عدیث آج نے فرمایا شفاعت لکبار امتی میری شفاعت میری امت کے قبیرہ مصطفیٰ ہو کیونکہ وقت ختم ہو گیا بس صرف دو منٹ لوں گا میں اس پر تمہیں واضح نہیں کر سکا یہ جو حضور کا جانا تھا اس کے حریب ناظ میں اللہ نے اس کی اس مقام پر قسم کھا کر بیان کیا ہے پہلی قسم کھائی سہن اقصا کے لئے قسم ہے اس ستارہ وجود نبوت محمدی کی جو سین اقصا میں تلو ہوا تو سارا عالم نبوت نیچے رہ گیا ستارہ وجود مصطفیٰ اوپر چلا گیا پھر دوسری قسم کھائی سترہ کے لئے ون نجم ازا ہوا قسم ہے اس ستارہ وجود مصطفیٰ کی سارا عالم نورانیت سترہ پر تختہ رہ گیا وجود مصطفیٰ کا ستارہ اوپر چلا گیا اور تیسری قسم کھائی اس کے حریم ناز میں ون نجم ازا ہوا قسم ہے اس ستارہ حقیقت محمدی کی جب اس کے جہان قربت میں داخل ہوا تو ادھر اس کا نور علوہیت تھا ادھر اس کا نور حقیقت تھا وہ اس کو تکنے والا تھا یہ اس کو تکنے والا تھا وہاں نہ کوئی اور تکنے والا تھا معافی جاتا ہوں ایک جملے کے لئے نہ کوئی تک کر بکنے والا کوئی بھی نہیں اس میں اور فرمایا حبیب زخم کھا کر آیا تیرا دل دکھا ہے دکھی دل لے کر آیا ہے آہ یہاں سے کبھی زندگی میں آئے تو مضمون آگے چلے گا مگر اس نے فرمایا حبیب آ نہ چچا گھر میں نہ رفیقہ حیات زخم لگے ہیں دل دکھی ہے سونے آہ زخم تو دکھاتا جا زخم تو دکھاتا جا اپنی قدرت کے ہاتھوں سے رحمت کا مرہم میں لگاتا جاتا آئے آئے تو بتا تو صحیح کہاں کہاں زخم آیا حبیب تو اپنا دل تو پیش کر تیرا دل دکھا ہے آج سارے دکھ سارے ارمان اتار کر نہ بھیجو تو رب نہ کہہ خدا جانے کتنا عرصہ وہاں رہے اور حضور کی دل جو ہی کی اس نے حضور پر اپنی شفقت و انائت کی حد کر دی اور حضور نے ہم پر شفقت و انائت کی حد کر دی اس نے کہا حبیب تو بتاتا جا جب تک رہنا ہے رہ میرا کیا جاتا ہے نظام عالم چلے یا میرا کیا جاتا ہے تو جتنا عرصہ حضور نے مولا مجھے جانے دے میں یہاں رہا تو گناہگاروں کا کیا ہو حضور نے مکہ چھوڑا تو مدینہ کو مسکن بنایا فتح مکہ کے بعد بھی مکہ نہیں گئے اور اس امت کے ساتھ جب رشتہ جوڑا فرمایا اس کے حریم ناز کی خلوتیں چھوڑ آوں گا گناہگاروں تمہیں نہیں چھوڑوں گا بس لوگو آؤ اتنا شفیق اتنا قریب مہربان آقا انہیں ہمارا اتنا حیاء وہ ہماری خاطر اس کی خلوتیں چھوڑ آئے ہم کبھی کسی رات کو تو خلوت میں اسے یاد کریں کوئی رات کوئی خلوت تو ایسی آئے جب ہم اٹھیں فرض نمازوں کی بات نہ کیا کرو وہ اللہ نے لازم کی ہیں کبھی کبھار تو ایسا ہو نا کہ راتوں کو اٹھو اور فقط مصطفیٰ کی خاطر جا دو ان کی کوئی رات ہماری خاطر آنسو بہائی بغیر نہیں گزری ہماری کوئی رات تو ان کی محبت میں جاگتے گزرے نا اور آپ خوش قسمت میں آپ تو سچ بات دل سے جسم سے ہاتھوں سے سر سے سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے منظر پیش کیا ہوا ہے اور چار چار دن جاگتے ہیں اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں آقا علیہ السلام کے نالین اکدس کا سایہ نصیب فرما دے اور آقا کے دامن رحمت سے غیر مشروط دائمی غلامی ہم سب کا مقدر اور نصیب بنا دے اللہ سب ساد اور آباد رکھے وما علینا اللہ بلاغ مدی